امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور خیلی ایسے ہوں گے سو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تھوڑا سا انٹرسٹنگ کہ آپ نے 3D شیپس کیسے بنانے تو میں آپ کو سکھاؤں گا 1 by 1 3D شیپس کیسے بناتے ہیں سو یہ میں نے جو ہیپو بنایا ہے آپ کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ یہ اسی طرح کا شیپ کیسے بنا سکتے ہیں پاور پوائنٹ پہ تو چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرف تو آپ اگر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میرے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں تو مزید اور انفرمیٹیوز میں آپ کے لیے بناوں گا آپ کو سکھاتا جاؤں گا سٹے بائی سٹے بہت آدھانی سے آپ بھی یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو ورکان اوپن کیا ہوا ہے اس کا لیاؤڈ بھی بلینک لیا ہوا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں بلینک پہ یوسکتا ہوں اور یہ گائیڈز جو ہیں وہ میں نے لیو ہی ہیں یہاں سے اوپن کیو ہی ہیں تو آپ کو پتا ہے گائیڈز کتنا آپ کو ہیلپ کرتی ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ سینٹر آپ کا کہاں ہے سینٹر پوائنٹ دھوننے کے لیے سو ہوم میں آتے ہیں اور یہاں سے میں ریکٹنگل لیتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک شیپ جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہوں تناسا اور میک شور کہ آپ ان کی جو ہے وہ آؤٹلائن نہ رکھیں نو آؤٹلائن کر دیں لین ایک اور ہم شیپ لیں گے وہ ہے ٹرائنگل کا سائٹ سے اس طرح والا اور اس طرح بھی اس کو ہم یوں ڈراؤ کریں گے اسی کی اوپر اور میک شور کہ یہ جو ہے وہ دونوں ایکول ہوں اور نو آؤٹلائن کر دیں اس کی اور اب اس کو ہم کریں گے فورمٹ میں جا کے روٹیٹ ورٹیکل وریزنٹل اور اس کا میں کلر جو ہے وہ چینج کر دیتا ہوں تک کہ یہ اس سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ لگے اور اس طرح سے دین اس کی ایک پورپ بھی بنائیں گے کنٹرول ڈی کر کے اور یہ آئے گا یہاں پہ تھو اور اس کو ہمیں اوپر سے اس طرح سے کم کرنا ہے اور اب میجک کرنی ہے آپ کو دیکھیں گے کہ اس طرح میں ایک میجک کرتا ہوں اور ایک ہم شیپ کرتے ہیں اس میں اور اس شیپ کو ہم نے سلک کرنا ہے فورمٹ میں جانا ہے اور ان کو کرنا ہے یونین اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر یہ اس میں سے کرنا ہے یہ یہ یہاں سے ہم نے کرنا ہے سبٹریکٹ تو یہ شیپ ہم نے بنایا ہے اور اس کو ہم نے کریٹ کیا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ میں نے کس طرح یہ بنایا ہے اور اس کو کنٹرول ڈی کریں اور اس کو آپ نے کرنا ہے روٹیٹ پورپنٹ میں جانا ہے اور اس طرح سے روٹیٹ ہوگا اس کے اپووڈٹ آ جائے گا تو یہ ہمارا ہمارا ہم نے بنا لیا ہے میکشور کریں کہ آپ جب بھی شیپ کی پلیسمنٹ کریں اور دونوں وہ ایکوالی جگہ پہ بیٹھے ہوں کہیں سے بھی آگے پیچھے نہ ہو آگے پیچھے ہوگا تو آپ کا شیپ کلوک اچھا نہیں آئے گا اور مزا نہیں آئے گا آپ کی فرمیٹنگ میں اگر ایک اور ایک ٹریکٹنگ لیتا ہوں اور یہ ریکٹنگل یہ ہے یہاں پہ آئے گا اس طرح سے ان کے ساتھ اور اس کی ہم پہلے ایڈنو آٹلائن کو دیتے ہیں جتنے بھی شیپ بنائیں آٹلائن نہیں دینی چاہیے اس میں انہا آپ کی فرمیٹنگ بہت اچھی نہیں ہوگی اور آٹلائن کے جاسے آپ کو مزا نہیں آئے گا تو اس کا ہم کلر چینج رہتے ہیں فلال تھوڑا سا لائٹ کر کے اور اس کو کر دیکھیں سینڈ بیک تو آپ کو ایک شیڈو ایفیکٹ بنتا ہوا دیکھ رہا ہوگا ہم نے ایک شیڈو ایفیکٹ بنا دیا ہے اور میں یہاں پہ جلدی ہلدی سے اس کی کلر سکرین چینج کر لیتا ہوں یہی پہ ہی Okay, so first میں اس میں جو ہے گریڈینٹ میں آتا ہوں گریڈینٹ میں آا کے میں نے یہ والی کلر سکرین نہیں چینج کرنا ہے اس کو اور یہاں سے میں کرتا ہوں سپورس یہ والا لائٹ اور یہ والا ڈارک اس طرح سے یہ لائٹ والا کچھ زیادہ ہی لائٹ ہو گیا ہے اس کو میں تھوڑا سا اور نیچے لے کر رہا تھا اسی کو آپ کا کریں فارمیٹ پرنٹر اور اس پر اپلائے کر دیں اس طرح سے سیم ایز ایس وہ اس پر آ جائے گا یہاں والا یہ سے الگ لگ رہا ہے تو اس کے بھی ہم وہ دارک کلر دے دیں گے مگر تھوڑا سا زیادہ ڈارک بھی ہے سیم کمبینیشن کا کلر مگر تھوڑا سا ڈارک اس کو میں تھوڑا سا اوپل لے کے آتا ہوں تاکہ یہ اس کے ساتھ لگے کہ یہ اس کا پارٹ ہے ورنہ یہ اس سے الگ لگے گا تو وہ شیپ کا مزہ نہیں آیا گا تو یہ فرس جو ہے ہمارا ریڈی ہے ہم ساری فارمیٹنگ فرس پر کریں گے تو ون بائی ون اسٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ فر میں آپ کو یہ سکاتا جاؤں گا تو اب ایک اور ریکٹنگل لیں گے ہم اور اس ریکٹنگل کو آپ نے یوں ڈراؤ کرنا ہے بلکل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے سارا جو سبورٹ لے رہا ہوں نیچی جو ہمارا گائیڈ لائنس ہیں اس سے لے رہا ہوں کہ ہر چیز میں ایکوالی بناو تو یہ میں نے جو ہے ایک اور ریکٹنگل لیا ہے اس کی بھی میں آؤٹلائن کروں گا اور اس کو میں کروں گا سینڈ بیک کیونکہ یہ ہم نے ایک شیڈو ایفیک دینا ہے اس پر اور اس کا جو ہے ہم فل میں جا کے کلر چینچ کر دیتے ہیں تھوڑا سا ڈارگ اس طرح سے دین فارمیٹ میں آکے شیف فارمیٹ میں آکے آپ نے جو ہے اس کو شیڈو دینا ہے اور یہ شیڈو کا انر کا یہ والا اس طرح سے تو ایک ایک آپ کو لگ رہا ہوتی وہ چیز جو ہے وہ اندر کی طرف ہے اور یہ اس میں جو ہے وہ اوپر سے پیس ہوا ہوا ہے ایک اور سٹیپ دینا ہے کیونکہ یہ ویدھاؤوٹ شیڈو آپ کا جو ہے شیپ کوئی بھی 3 ڈی لک نہیں دیتا تو اب اس میں ہم نے یہ ریکٹنگل بنایا ہے ریکٹنگل لیا ہے بنایا نہیں ہے بناوا تو ہے میرے اتنی کیا مجال کہ میں یہ بناوں گا یہ مایکروسافٹ والو نہیں بنایا تو نو آٹلائن اس کو ہم نے کرنا ہے روٹیٹ اور یہ آ جائے گا فکر ورٹیکل کر کے روٹیٹ اور اس کی سائز ہم ایکوالی کریں گے اور اب اس کو گریڈینٹ دیں گے کلر چینج کرنا ہے ہم نے کلر تھیم یہ نہیں رکھنی ہم نے ایک رکھنا ہے ڈارک اور ایک رکھنا ہے لائٹ یہاں سے میں اس کو لائٹ دیتا ہوں مگر مجھے یہ والی لائنیر کی پوزیشن نہیں چاہیے مجھے اپن ڈاورن والی چاہیے ڈارک وہ اوپر ہونا چاہیے اور لائٹ نیچے ہونے چاہیے تو ہم اس کی جو ہے وہ میں سیٹنگ کر لیتا ہوں یہ کیوں نہیں مجھے یہ ہی چاہیئے تھا اور اب شیڈو میں آئیں گے یہاں سے سوفڈ ایجز ہیں سوفڈ ایجز میں آپ کے پاس پوائنٹس ہیں فائپ پوائنٹس سکس پوائنٹس سیون پوائنٹس تین پوائنٹس ابھی میں اس کو ٹین پوائنٹ دے رہا ہوں اور یہاں پہ اس کو میں یہاں پہ پلیس کر دیتا ہوں اور تھوڑا سا اس کو میلے گی آتا ہوں یہاں پہ اس جگہ کونے پہ ایسے کر کے تاکہ یہ شیڈو جہے اس کی ریفلیکشن دکھائے اور اس کو میک شور کہ آپ نے سینڈ بیک کرنا ہے جسی سینڈ بیک کریں گے ایسے نیٹ این کلین پہلے جب سینڈ بیک نہیں تھا تو یہ ہمارے اس شیڈو کو اوپر آ رہا تھا تو اب جب نے سینڈ بیک کیا ہے تو یہ بلکل بھی پیچھے کی طرف سے لگیا ہے اور اس کا لگ رہا ہے کہ اس کی ریفلیکشن ہی ہے اور تھوڑا سا ہمیں اس کو انکریز کروں گا یہاں سے اس کے ساتھ اس کا اپنا بارڈ بنانے کے لیے تھوڑا سا یہ باہر جا رہا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا یوں موگ کر دیتا ہوں ایرو کی مدد سے اور اس کا جو یہ ہے یہ پوائنٹر ہوایلو جو ہے اس کو آپ نے یوں اس کو گھمانا آئے تاکہ یہ شیڈو کا ایفیکٹ یہ ڈروپنگ میں دیکھے کہ واقعی میں یہ اس کا شیڈو ہی ہے اور اب آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ ایک بہت ہی ڈارک ہے مگر اس سے ہم نے ڈارک کی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو آپ ٹرانسپیرنسی دے دیں گے اس طرح کر کے ٹرانسپیرنسی کر دیں فل اور برائٹنیس بھی ہلکی سی ہے آپ اس میں سے کم کر دیں اس طرح سے اب آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ ایک شیڈو فیل ہو رہا ہے اس کا کہ یہ شیڈو اس کا بنا ہوا ہے تو یہ ارموس یہاں تک ہمارا شیڈو ایفیکٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے اب مزید ہم کریں گے اس کو کنٹرول آل اور اس کو میں کروں گا موو اوپر کی طرف تھوڑا سا تاکہ ہم اور بھی اسی طرح کی شیپ بنائیں اور یہاں پہ میں نے ارڈی جو ہے یہ وہ اپنی جو یوز کر رہا ہوں آئیکن وہ لیا ہوا ہے اور میں نے جو ہے اس کو بھی میں پلیس کروں گا یہاں پہ یہ میں نے ان کے ٹیکس بھی لیا ہوا ہے جو میں ٹیکس اس میں یوز کروں گا وہ بھی سکھاؤں گا کہ آپ نے اس طرح کا ٹیکس کو کس کو کس طرح کرنا ہے ٹیکس کو اس طرح جو ہے وہ موو تو فرسٹ ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے اس میں ٹیکسٹ والا پارٹ کر لیتے ہیں تاکہ ایک جو ہے ہمارا شیپ بن جائے لہن ہم اس میں سے اور مزید فریعت کریں اور ہمیں آپ وہ باقیوں پہ کام نہیں کرنا چاہیے صرف اسی پہ کام کریں یہاں آپ لکھیں your ٹیکسٹ will be here اور اس کی جو ہے وہ کم کر دیں یہاں پہ آپ اس میں آئے شیپ فارمٹ میں اور یہاں سے آپ نے جو ہے وہ 3 ڈوٹیشن میں آپ نے اس کو یہ دیتا ہے جیسے آپ یہ دے دیں گے آپ کو دیکھ رہا ہوا کہ وہ ایسا ہی جس طرح آپ نے چاہا بیسا ہی یہ بن گیا اس کی بھلے آپ اس طرح اگر جو ہے وہ سائز اور پوزیشن وغیرہ چینج کر سکتے ہیں اس کی آپ سائز انکریز کر دیں آپ کی جتنی آپ وہ رکوائیڈ ہے میں نے اس کی جو ہے وہ ایٹین رکھا ہے دین اس کا میں کلر چینج کر دیتا ہوں اور اس جو تھیم کلر ہے ہمارا سیم بیسا ہی رکھتا ہوں اس کو اب اس کی میں کنٹرول ڈ کر کے کوپی بنا رہا ہوں اور یہ کوپی بنا کے یہاں پہ میں اس کے لیے ایک اور ہم نے شیڈو لینا ہے شیپ کا اور یہ ہوگا اور اس کو میں اٹھارہ کرتا ہوں جو ہم نے پہلے والے ٹیکس پہ دیا ہے اس طرح کر کے اور نیکسٹ پارٹ جو ہے ہم نے یہاں پہ ایک سرکل بنانا ہے اس طرح کر کے کنٹرول شیفٹ کر کے اور اس سرکل کو میں نے یہاں پلیس کر دینا ہے سنٹر میں اس کی ہم کریں گے نو آؤٹ لائن اور اس کو بھی ہم نے شیڈو دینا ہے اور اس کو شیڈو دینا ہے میں نے سنٹر والا اور اس کا کلر ہم چینج کر دیتے ہیں بڑا سامنے اس کو ڈارک رکھوں گا یا میں اس کو سوچ رہا ہوں کہ اس کا اپنا فیملی کلر ہی دے دیتا ہوں تاک کہ جہے تھوڑا سا اس کا جلو پی انہینس ہو بسکہ میں کوپی بنا لیتا ہوں کنٹرول ڈ کر لیکے کر کے اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والا جہے تھوڑا سا سنٹر نہیں ہے اور اس کو میں سنٹر کر دیتا ہوں اب یہ سنٹر میں آگئے ہیں یہاں سے یہ بھی سنٹر ہے تو موسیقی 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 ان کو کوپی کریں اور ان کو پیس کریں یہ ہم موسیقی ہماری جہے وہ یہ فارمیٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے ساری اب ہم اس میں تھوڑا سا جہے دیں گے اب اب نکلنا کیا ہے اس کو اور اس کو اس کو گروپ کر دیں اس کو اور اس کو ان کو پہلے نیچھے والے کمسلے کرتا ہوں زوم کر کے اور پھر یہ کنٹول جی یہ پہ گروپ کرنا ضروری ہے اگر آپ گروپ نہیں کریں گے تو آپ کی جو اینیمیشن لگائیں گے وہ ایک پہ لگے گی دوسرا آپ کو بعد بھی پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا آئے گا سو گروپنگ کرنا پہلے لازمی ہے تاکہ جب بھی آپ گروپنگ کریں اور آپ اینیمیشن لگائیں تاکہ آپ کو جو سارے جو شیپس ہیں یا ایک آئیکن سے وہ آپ کے ایک ساتھ ایک جڑ میں آئیں تو یہاں سے ہم نے جو ہے فرپ کرنا ہے اس کو بھی گروپ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ ٹیکس بھی کرنا ہے کنٹول جی اس طرح سے سب کا ہم گروپ کریں گے اس پہ ہم دے دیتے ہیں اینیمیشن اس کی اینیمیشن ہم دے دیتے ہیں اس کو اس کو لیٹس سی زوم میں مزا نہیں ہے اس میں ہم انٹرینس والا کو ہی دے دیتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے اور یہ ہوگا اس میں ہمارے دو لگ گئے پہ اس پہ پڑ کر دیتے ہیں ٹیلیٹ اور یہ ہوگا پریریس پریریسی پیشن سیئے اور یہ دو ان کو آپ پیر کر دیتے ہیں ہم اور یہ ہوں گے WITH Previous اس طرح سے اسی طرح سے ہمارے یہ کیس طرح بنائیں policies پڑ کر دیکھتے ہیں آپ پیر والے پید کر و مزا نہیں کر رہے ہیں میں پید کردے ہیں آپ پید کردے ہیں اور وائپ یہ ہوگا ایک ایک ہوگا left right اور اس کو بجیتے ہیں with previous یہ وائپ ہوگا right سے اور یہ ہوگا left سے ٹھیک ہے تو guys ہماری سیم یہی چیز ہم نے دہرانی ہے باقیوں کو پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں final look اس کا موسیقی موسیقی yes perfect جس طرح میں نے چاہا ویسا ہی یہ بنائے آپ اس میں اپنے حساب سے سپیڈ اس میں 50 تو آپ بھی اپنے حساب سے سپیڈ بڑھا دیں تاکہ اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو اور یہ ان دونوں کو آپ کر دیں یہاں سے 25 اس پوائنٹ 25 دے اسی طرح اس میں آپ آ جائیں اس کا بھی بڑھا دیں 1 اور یہ دونوں 25 جب وہ پورا ہو جائے تو پھر یہ آ جائے یہاں 1 اور دونوں کو 25 آپ چلتے ہیں اس کا last final view دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ بنائے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اس طرح سے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو پلیز مور ویڈیوز کے لیے اس چینل پر لائک کر کے رکھیں سبسکرائب کر کے رکھیں اور آپ کو انٹریسٹنگ اس طرح کی ویڈیو میں بنا کے سکھاؤں گا اپنا خیال رکھیں تینک یو اللہ حافظ